اور پھر میں وہی بات ارز کروں گا شریعت کیا کہتی ہے کچھ غیرت پیدا کرے اپنے اندر قرآن کہتا ہے شریعت ہمیں غیرت کی تعلیم دیتی ہے اور آج کل کیا کہتے ہیں غیرت کے نام پر استغفر اللہ غیرت کے نام پر حضور فرماتے ہیں میں سیدنا آدم اور عالمین علیہ السلام کے اولاد میں سب سے بڑا غیرت مند ہوں میرا رب مجھ سے بھی بڑا غیرت مند غیرتی کیا ہے غیرت پیدا کریں کہ نہیں مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے میں اپنا سارا بوجھ خود اٹھاؤں گا آمین کہیں اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ ہمارے بچوں کو بھی توفیق عطا فرمائے نیت آپ کریں دیکھیں اس رب کی طرف سے کیا ہوتا ہے وہ رب العالمین انسان کی نیتوں پر فیصلے فرماتے ہیں آپ کہہ دیں مجھے کسی بچی کی طرف سے کچھ نہیں چاہیے ہم کیا کہہ دیں ہمارا تو کوئی سے اگر آپ نے اپنی بچی کو کچھ دینا ہے آپ نے جو کچھ دینا ہے اور پھر گیا ہے ایک ایک چیز دیکھی جاتی ہے یہ کپڑا کیسا ہے یہ زیادتی ہے شریعت نے مرد کو فضیلت عطا کی ہے عورت پر اس فضیلت کو برقرار رکھے کہ نہیں آپ کا سب کچھ کا ذمہ دار میں ہوں آپ نہیں آپ کے روٹی کپڑا مکان خرچہ ہر چیز کا ذمہ دار میں ہوں جب تک میں اپنے گھر کا سامان نہیں خرید سکتا تو شایدی کس نے کرنی ہے پھر ان کو لسٹے دے رہے جی ایسا ہونا چاہیے یہ ایسا ہونا چاہیے بلکہ اب تو کیا ہے کہتے ہیں بھئی آئے کمرہ دیکھیں در اس کمرے کو سجانا بھی ہے لکھ لانا تو کمرہ نہیں سجا سکتا تو تو نے پھر اپنی اللہ ہمارے حال پر رحم فرمایا یہ ہمارے معاشرے کا ایک ناسور ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے خدا کی قسم اس کی وجہ سے بچیاں گھروں میں پوڑی ہو گئے ہاں ہاں کہاں سے لے کر آئے ساس کو سٹ پہنانا آئے کہاں سے لے کر آئے وہ نندوں کو سٹ دینے کہاں سے لے کر آئے نندوں کو اگر کپڑا معمولی سے کمزور ہو ہماری بچی کا خیال ہی نہیں رکھا جی تھانی سائیوہ بہت بڑی اجدہا بن کر بیٹھی ہوتی ہے کہ جی اس کو بھی نوازنا ہے کیا اللہ تعالیٰ اس عذاب سے چھٹکارہ نصیف پر آمین کہیں یہ عذاب ہے یہ عذاب ہے جس کی ور سے نکاح کیا ہو گئے مشکل ہو گئے زنا جتنا مرضی کر لے جب چاہو کر لو کوئی روک ٹوک نہیں ہے لیکن نکاح جب ماں باپ لفظ سنتے ہیں خدا کی قسم تھر تھر کامتے ہیں کہ ہائے ہمارے بچوں کا کیا بانے یہ ان چیزوں نے جو ہمارے اوپر لازم نہیں تھی اور ہم نے کیا کی ہے اپنے اوپر لازم کی اچھے بھلے اپنے آپ کو جو دیندار کہتے ہیں بلکہ دین کا ٹھیکے دار کہتے ہیں وہ بھی ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہوگی جی کوئی مطالبہ نہیں کیا اور سب سے پہلے ہاری صاحب چوکڑی مار کے بیٹھتے ہیں کہ دکھاؤ تو جی سمان کیا ہے سب سے پہلے وہ فیرس دیکھتے ہیں کہ جی کیا لے کر آئی ہے جو کچھ تم کرتے ہو وہ دیکھ رہا جی مقافات عمل سے در جاؤ کل کو کہیں خدا نہ خاستہ میں اور آپ تو زندگی گزار کر چلے جائیں گے لیکن کچھ چیزوں کا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی بدلہ دیتا ہے کہیں ہمارے بچے جو ہیں وہ پھر ایسے نہ ہو جائیں ہماری اولادیں ایسی نہ ہو جائیں اس لیے فرمایا حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطا آگے نماز کا درمیان میں دیکھ رہیں